موسیقی موسیقی یسو مسیح کے زندہ اور پاک نام میں فضل ٹیلیویجن دیکھنے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو آپ کے خاندانوں کی اسلامتی ہو اور میں پاسٹر طاہر کنگ آف کنگز منسٹریز کلارک آباد سے آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں اور میں وہاں پر کلارک آباد میں بقاعدہ طور پر پاسبانی خدمت سار انجام دیتا ہوں اور میں پاسٹر عمران صاحب کا اور سسٹر مہوش صاحبہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فضل ٹیلیویجن میں موقع دیا کہ میں آ کر اس پلیٹ فارم پر خداون کے کلام کو شیئر کر سکوں خداون کی امیق باتیں آپ تک پہنچا سکوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جو کلام میں آپ سے شیئر کرنے کو اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے یہ آپ کے لئے آپ کے خاندانوں کے لئے گھرانوں کے لئے فیملیز کے لئے اور تمام کلیسیوں کے لئے برکت کا باعث ہوگا آئیں میرے ساتھ ایک چھوٹی سی پریئر ہم کریں گے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم سب خداون کی حضوری میں جھکیں گے اور ہم اسے دعا کریں گے حالیلویہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ آسمانی باپ یسو مسیح ناصری کے نام سے اے باپ ہم اس لمحات میں خداون خدا تری پاک حضوری میں آتے ہیں خداون خدا اور جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداون خدا ہم ان سب کو تری حضوری میں لاتے ہیں خداون آج کا زندہ کلام مؤثر کلام جب ایک خداون خدا جاری ہو تو خداون خدا تیرے لوگ برکت پائیں اور اے خداون خدا یہ کلام ان کے لیے تازگی کا باعث ہو بحالی کا باعث ہو اور اے خداون خدا اس کلام کی قدرت سے تیرے لوگ اے خداون خدا بیدار ہو جائیں خداون ہمیں چھو اور برکت دے آمین آج جو کلام میں آپ سے شیئر کرنے ہوں خداون نے میرے دل میں رکھا کہ میں آپ تک خداون کی باتوں کو پہنچاؤں اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو ہے یہ آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے گا اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں گے آپ کے گھرانے برکت پائیں گے اور پاسبانوں کے لیے یہ کلام جو ہے یہ برکت کا باعث ہوگا میں آج جو کلام شیئر کرنے کو ہوں وہ زبور کی کتاب میں سے زبور 84 اس کی تیسری ورس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ورس ہے اس میں ہمیں ایک خاندانی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خاندانی زندگی کے کیا پہلوں ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اور خدا کے ساتھ کس طرح ہم نے رفاقت رکھتی ہیں میرے ساتھ دیکھیں زبور کی کتاب میں سے زبور شیراسی اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے خداون کے زندہ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین خداون اب سب کو برکت دے اور یہ بہت ہی خوبصورت ورس ہے اور زبور نویز جو ہے وہ ایک خاندان کی تصویر کو پیش کرتا ہے یہ بہت خوبصورت تصویر ہے اگر آپ اس پر غور کریں اور وہ کہتا ہے کہ اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھے اگر ہم گریہ کی زندگی پر غور کریں تو اکثر گھروں میں ایک جو چڑیا ہے ایک ورڈ ہے وہ اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو وہاں پر رکھتی ہے وہاں پر ان کو فیڑ دیتی ہے وہاں پر ان کے لیے خوراک کو لاتی ہے اور ان کو کھلاتی ہے پلاتی ہے تو خاندان کو خاندان کی ایک بہت خوبصورت تصویر یہ پیش کی گئی ہے ایک خاندان کے لیے زبور نویز ایک بہت ہی خوبصورت تصویر جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے زبور نویز جو ہے اس کو خداوند کے مسکن اور خداوند کی بارگاہوں کا ایک ایکسپیرینس ہے ایک تجربہ ہے وہ خدا سے اور خدا کے جہاں پر خداوند سکونت گاہ ہے وہاں وہ ایک ایکسپیرینس رکھتا ہے تجربہ رکھتا ہے کہ خدا کس طرح کی جگہ پر رہتا ہے اس کے مسکن کیسے ہیں دلکش ہیں اور وہ اس کے مسکنوں کے لیے مشتاق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پر خداوند رہتا ہے وہ اس کا بار بار تجربہ کرے ایکسپیرینس کرے اور جس طرح گریہ اپنا گھونسلا بناتی ہے خداوند کے مذہبوں کے پاس آج ہمیں بھی اپنے جو مذہبے ہیں اپنے گھر ہیں وہ خدا کے مذہبوں کے پاس بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم پرانے حدنامہ کے مقدسین کی زندگیوں پر غور کریں تو جہاں جہاں وہ جاتے ہیں جہاں جہاں وہ کوچ کرتے ہیں جہاں جہاں خداوند انہیں جانے کا حکم دیتا ہے وہاں پر وہ خداوند کے لیے ایک مذہبہ بناتے ہیں اگر ہم نو کی زندگی پر غور کریں تو مرد خدا جب کشتی پر سے اترا جب خداوند نے اسے حکم دیا کہ تو اس کشتی پر سے اترا اور جب وہ اترا اور اس نے اپنے خاندان کے ساتھ اس کشتی پر سے اترا اور ساتھ میں وہ جاندار جو اس کے ساتھ کشتی پر تھے ان کو اتارا اور اس کے بعد جس جگہ پر اترا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنایا اور وہاں پر خداوند کے لیے اس نے قربانیاں گزرانی اور لکھا ہے کہ اس کی راحت انگیز خوشبو جو تھی وہ خداوند کے نتنوں تک پہنچی اور خداوند نے اسے برکت دی تو پرانے اہدنامہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے مذہبہ ایک بہت ہی اہم بات تھی ان کو ایکسپیرینس تھا کہ مذہبہ ان کی زندگی میں ایک اہم بات ہے اور مذہبہ کے وسیلہ سے وہ خدا سے رفاقت رکھتے وہ قربانیاں گزرانتے اور خدا ان کو برکت دیتا اس کے بعد اگر ہم ابراہام کی زندگی پر گوھر کریں تو خدا کے بندہ ابراہام کو جب خدا نے بلایا اس نے کہا کہ تو اپنے خاندان اپنے گھرانے میں سے نکل اور اس ملک میں جس ملک میں میں تجھے بھیجتا ہوں اس ملک میں جا اور اگر ہم پدائش کی کتاب اس کا باروہ چپٹر پڑھیں تو جب خداوند نے اس سے برکت دینے کے وعدے کیے ابراہام سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا اور تیری نسل کے وسیلہ سے قوم اور قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے اس کے بعد خداوند کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اس سے نظر آیا خدا نے اس سے بات کی اور جب وہ سکم کے مقام پر پہنچا تو کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے خداوند کے لیے ایک مذبہ بنایا خداوند کے نام کا ایک مذبہ بنایا اور وہاں پر اس نے اپنی قربانیاں گزرانی اگر ہم ابراہام کے آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کو اس بات کا تجربہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کے لیے ایک مذبہ بنانا ضروری ہے اور اس کے بعد جب وہ اس جگہ سے کوچ کرتا ہے خداوند اسے حکم دیتا ہے کہ یہ ملک میں تجھے دوں گا اور یہ تری نسل کے لیے ہوگا یہ عبدی طور پر میں تمہیں یہ ملک دوں گا اور جب وہ اس ملک سے اس ملک میں جاتا ہے ملک کنان میں اور سکم کے مقام سے جب وہ بیتیل میں کوچ کرتا ہے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنا ڈیرہ لگایا سکم کے مشرق کی طرف اور اس کے بعد اس نے خداوند کے لیے قربانگاہ بنائی اور آگے لکھا ہے کہ اس قربانگاہ پر کے بعد اس نے قربانگاہ بنانے کے بعد اس نے خداوند سے دعا کی تو ابراہام جو ابراہام کی زندگی پر اگر ہم گوھر کریں تو وہ جہاں بھی جاتا ہے خدا کے لیے مذہبہ بناتا ہے اور مذہبہ بنانے کے بعد کیا ہم نے کرنا ہے جو ابراہام نے کیا ہے کہ اس نے اس مذہبہ پر قربانیاں گزرانی اور اس کے بعد اس نے خداوند کی حضوری میں دعا کی آج ہم کیوں مشکل میں آج ہم کیوں مسئیبت میں آج ہم کیوں پریشانی میں ہے آج ہم اس لیے پریشانی میں ہے کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں آج ہمارے خاندان کیوں آج پرابلمز میں آج ہمارے بچوں کی کیوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس لیے کیونکہ خدا کے مذہبوں کے پاس ہم گھر نہیں بناتے ہمارے گھر جو ہیں وہ خدا کے مذہبوں سے دور ہے ہم خدا کی حضوری خدا کی پریزنس جو ہے اس میں رہنا آج ہمارے لیے مشکل ہے آئیں آج ہی اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اپنے مذہبوں کو خدا کے خدا کے اپنے گھروں کو خدا کے مذہبے کے پاس بنانا ہے اور اپنے گھر میں ایک جگہ کو خدا کے لیے مقصود کریں خدا کے لیے ایک کمرہ خدا کے نام سے مسحہ کریں اور اس کمرے میں ہر روز جائیں اور اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے خدا کی حضوری میں جا کر دعائیں کریں پریئرز کریں اپنے بچوں کی خوراک اپنے بچوں کی فیڈ جو ہے وہ خداوند کی حضوری سے حاصل کریں جہاں پر خداوند ہوگا خداوند کا مذہبہ ہوگا وہاں پر آپ کی ہر ایک ضرورت پوری ہوگی ہر ایک نیڈ پوری ہوگی اور خداوند چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے جب بنی اسرائیل قوم کو خداوند ملک مصر سے غلامی کی گھر سے نکال لیا تو خداوند نے ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا اور خداوند نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کروں میں ان کے ساتھ بات چیت کروں میں ان کے ساتھ رفاقت رکھوں خداوند کی یہ مرضی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھے اگر ہم خدا کے لوگ ہیں اس کی آواز کو سننے والے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے گھار میں ایک جگہ مقصود کریں تاکہ اور اس جگہ کو خداوند کے نام سے مقصود کریں اس جگہ میں ہر روز جا کر اپنی شکر گزاری کی قربانیاں اس مذہبے پر گزرانے اور خداوند سے رفاقت رکھیں خداوند سے جب رفاقت رکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام ہوگا وہ باتیں وہ برکات وہ نیمتیں جو آپ سالہ سال سے اب چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہیں جب آپ اس کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کریں گے مقصود کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا وہ آپ کے گھر میں وزٹ کرے گا اور جب وہ آئے گا تو وہ سارا گھر اور سارے لوگ جو ہیں اس کے جلال سے معمور ہو جائیں گے حاللویہ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ دعائیہ کمرہ پریر روم بنائیں گے اور اس جگہ پر جب بھی آپ بیٹھیں گے خداوند کی حضوری کا آپ ایکسپیرینس کریں گے اور جب بنی اسرائیل سے خداوند نے کہا کہ میرے لیے ایک مذبہ بنو اور خدا کے لیے انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا خدا نے اسے خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اس کو بتایا کہ کیسے تو نے بنانا ہے اور اس نے بالکل اس کے مطابق خیمہ اجتماع بنایا خدا نے اس کو بنانے کے لیے سب لوگوں کو حکمت دی دانش دی اور فہم دیا اور انہوں نے اس خیمہ اجتماع کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ اس خیمہ اجتماع میں دو مذبہ بنائے گئے ایک مذہبہ جو تھا اس میں تمام بنی اسرائیل قوم جو گناہ کرتے تھے وہ وہاں پر اپنی قربانیاں گزرانتے اور خدا ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتا اور اس کے بعد کیا تھا کہ جب ان کے گناہ معاف ہو جاتے تو خداون ان سے دوبارہ سے رفاقت رکھتا اور خداون ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا جب خداون کا خیمہ ان کے درمیان تھا خداون کا مذہبہ ان کے درمیان تھا تو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں کوچ کرتے خداون کی حضوری خداون کا جلال خیمہ اجتماع ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور خداون کی حضوری جو تھی ان کے ساتھ تھی اور خداون کے جلال سے ان کے خیمے جو تھے وہ روشن رہتے تھے اسی طرح آج جب خداون کی حضوری ہمارے درمیان ہوگی خداون جب ہمارے گھروں میں سکونت کرے گا تو اس کے جلال سے ہماری زندگیاں مناور ہوں گی ہماری زندگی میں تاریکی کی تمام باتیں تاریکی کی تمام کوتیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں گی اور ہم اس کے جلال میں قوت پر قوت پانا شروع ہو جائیں گے ہم اس کی حضوری میں چلنا شروع ہو جائیں گے اس کے جلال میں چلنا شروع ہو جائیں گے اور ہم برکت پر برکت پانا شروع ہو جائیں گے اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ کمزور ہیں تو آج ہی خداون کی حضوری میں وقت گزارنا شروع کریں اس سے باتیں کریں وہ آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا اس کے نام کا ایک مذبہ قائم کریں ایک جگہ مقصود کریں اور جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور وہ آپ کی تمام فکروں کو اپنے اوپر لے گا اور وہ انہیں آپ کی زندگی سے نکال پھینکے گا اور آپ کو ایک برکت زندگی وہ دے گا اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو تمام فسیلٹیز مہیا کرے گا کیونکہ جو اماندار ہیں آج خدا ان کے اندر رہتا اور ان کی ہر ایک ضرورت سے بہخوبی واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہمارے گھرانے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں آج ہمیں اس کے طرف رجوع لانا ہے کلام یہ کہتا ہے کہ تو امان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا اگر آپ گیر نجات یافتے ہیں اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا آپ کے ساتھ کبھی بھی رفاقت نہیں رکھے گا آج آپ کو خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے جھکنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند آپ کو معاف کرے گا اور اس کے بعد خداوند کی حضوری میں جائیں اس کا کلام ریڈ کر اس کا کلام پڑھیں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور حمد کی قربانیاں گزرانے پریئر کریں اپنے خاندان کے لیے دعائیں کریں اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ پریئر نہیں کرتے اگر آپ خدا سے رفاقت نہیں رکھتے تو آپ کا خاندان پس رہا ہے آج جو گھر کے سربراہ ہیں ان کو خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے انہیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے خدا آپ کے گھرانے کی ضرورتوں کو پورا کرے موسیٰ جو ایک قوم کا لیڈر تھا خدا اس کی اس تمام مشکلات کو حل کرتا اس کے لوگوں کی تمام ضرورتوں کو نیڈز کو خداوند پورا کرتا کیونکہ خدا کا مذہبہ خدا کی حضوری ان کے درمیان تھی وہ لوگ جو خدا کی حضوری میں نہیں رہتی آج وہ بہت سی مسائل میں بہت سی مشکلات میں ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس جگہ پر اپنا گھر بنائے جہاں پر خدا کے مذہبے ہیں خدا خود موجود ہے خدا آج چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہوں وہ اپنے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں سے اپنے دل کے پلانز شیئر کرنا چاہتا ہے وہ آج اپنے لوگوں سے اپنی بادشاہی کی وسط کی باتوں کو شیئر کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہی کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے آپ کے گھرانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے آج عزیزو آج ہم سب کو اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں کتنا خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں کتنا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں خداون نے ہم اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اس کے بڑے بڑے کاموں کا اجائب کا بیان کریں اس کی تعریف کریں اس کی تعظیم کریں ایسی تعریف ایسی تعظیم جو اس کے شایان شان ہے جو واقعی حقیقی طور پر اس کی ذات کو جو ہے وہ ٹیچ کرتی ہیں ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے ایسی ورشپ کرنی ہے اور دیکھیں کہ مسیح گھرانے مسیح خاندان کیسے گروہ کرتے ہیں کیسے برومند ہوتے ہیں مسیح گھرانے اور ان کی زندگیاں کیسے پھلدار ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان خادموں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو خدمت میں ہے خداوند کی خدمت کرتے ہیں آج میں ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ان کو بھی اپنے گھر میں ایک دوائیہ مذہبہ بنانے کی ضرورت ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے اپنے گھرانے کی تمام ضرورتوں کو خداوند کی حضوری میں لے کر جائیں اپنے اکلیسیاؤں کی ضرورتوں کو خداوند کی حضوری میں لے کر جائیں اس کے نام کے سامنے جھکیں اور وہ آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کرے گا اور لاسٹ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا مذہبہ جو ہے آج وہ کلیسیا ہے خدا کا مذہبہ ہم ہیں آج رومیوں کا خط اور اس کا بارویں چپٹر اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے پیش کرو جو خدا کے نزدیک زندہ اور پاک ہے اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے آج خدا کے لیے جگہ جو ہے وہ مقصود کریں اپنے گھر میں اس کے بعد ہمارے جو بدن ہے یہ خدا کا کیا ہے مذہبہ ہے خدا آج ادھر سکونت کرتا ہے ہمارے بدن میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ وہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنے بدنوں کو یسو مسی کے خون سے پاک کر کے دھوکے خدا مند کی حضوری میں ان کو پیش کریں اپنی دعائیں اپنی منہ جاتیں اپنی تمام ضرورتیں اپنے گھرانے کی ضرورتیں اس کی حضوری میں لے کر آئیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ چند دنوں کے اندر اندر جو آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں مسائل ہیں وہ آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے نکل جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی بیداری آئے گی آپ کی زندگی میں برکت نازل ہوگا اور کلام میں لکھا ہے کہ پہلی برکت جو ہے زبورنویس کہتا ہے کہ جب پہلی بارش اس کی ہوگی تو وہ برکتوں سے آپ کو معمور کر دے گی برکات جو ہیں ان سے آپ لبریز ہو جائیں گے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزو آپ کی اور اپنے گھرانے کی بلیسنگز کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ خدا مند کی حضوری میں وقت گزاریں اس کے لیے جگہ مقصود کریں اسے اپنے گھر میں بلائیں اور جب وہ آئے گا تو آپ کو برکات دے گا اور اگر آپ پترس کی زندگی پر گوھر کریں تو جب پترس کے گھر گیا تو اس کی ساس تاپ میں پڑی تھی جب یسو مسی نے چھوا تو اس تاپ اس کی زندگی سے جاتی رہی اور وہ صحت ماند ہوگی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو یسو کو اپنے گھر میں بلائیں جب وہ آئے گا تو آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا اگر آپ گناہ گار ہیں آپ کا گھرانہ آپ کے خاندان کے لوگ گناہ گار ہیں تو جو اور متی کی ماند متی جو محصول لیتا تھا اس کی ماند اسے اپنے گھر میں بلائیں اور جب وہ آئے گا وہ آپ کو نجات کی شادمانی سے سیر کر دے گا اور دنیا کی چیزیں آپ کے لیے غیر حقیقی ہو جائیں گی اور خداوند آپ کے لیے حقیقی بن جائے گا اور وہ آپ کا خداوند ہوگا اور آپ اس کے لوگ ہوں گے اور جب اس کی عبادت کریں گے وہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو برکت پر برکت دے گا میرا ایمان ہے کہ عزیزو آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے اور یہ کلام اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے اس کلام کو اور جب اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے بروماند ہوں گے آپ کے خاندان برکت پائیں گے اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین خداوند کی سلامتی آپ سب اوپر ہو آمین آئیں ہم سے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے حلیلویہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ آسمانی باپ یسو مسیح کے نام سے اے باپ ان تمام ناظرین کو جنہوں نے اس سرمن کو سنا ہے خداوند خدا ان سب پر تیری حضوری کا بادل زور سے برسے اے خداوند اگر وہ مایوس ہیں اگر بیمار ہیں کمزور ہیں تو اے خداوند بیماریاں کمزوریاں یسو مسیح کے نام سے ان کی زندگی کو چھوڑ کر جاتی رہیں خداوند خدا وہ تجھ سے طاقت پار طاقت پائیں برکت پار برکت پائیں اور اے خداوند تیری حضوری میں بھڑتے چلے جائیں اور جلال کا روح ہمیشہ ان کی زندگیوں پر سایا کرے یسو مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین موسیقی